یہ بھی تو جاننا بہت ضروری ہے کہ آخری لیلت القدر جو ہے وہ جمہور امت ستائیس سے رمضان کو ہی کیوں منا دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں قدر والی رات کو تلاش کرو اور خاص کر تاک راتوں میں جفت راتوں میں جیسے ون یہ تاک ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہوں دو کے ہو جائیں گے یہ جفت ایسے ہی تین تاک ہے پھر پانچ تاک ہے پھر سات تاک ہے پھر نو تاک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو تو فرمان نبوی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اکیسمی رمضان کی شب بھی لیلت القدر ہے تیسمی رمضان کی شب بھی لیلت القدر ہے پچیسمے رمضان کی شب بھی بولیے لیلت القدر ہے اور ستائیسمے کے بارے میں تو کہنے کی ضرورتی نہیں سبی جانتے ہیں لیلت القدر ہے اور انتیس کی رات جو ہے یعنی اٹھائیس کا دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ بھی مگر ہے تو ایک اور دھونے ہم ان چھ سات راتوں میں آؤ صحابی رسول کی بارگاہ میں حاضری دیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جانتے ہیں میں جانتا ہوں قدر والی رات کونسی رات ہے صحابی نے ارز کیا حضور بتائیے کونسی رات ہے کہا ستائیسویں شب شب قدر ایک مرتبہ حضور نے چاہا بھی جیسا کی مشکہ شریف کی حدیثیں کی لاؤ میں اپنی امت کو بتا دوں شب قدر کس کونسی ہے قدر والی رات کونسی ہے سوچا لاؤ راست کھول لوں چلا تھا کہ راستے میں دو لوگ جھگڑے کر رہے تھے ایسا جھگڑے کر رہے تھے کہ ان کا جھگڑا دیکھ کے آقا کا ارادہ بدل گیا کہا جب یہ لوگ بات پہ اتنے جھگڑے کرتے ہیں تو رات پہ کتنے کریں گے نہیں بتایا مگر آپ کے عمزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ وہ کوئی اور رات نہیں ہی ایس سب آتوں وعی شریف وہ ستائیسویں شب اور کہا سنو میں نے نبی سے سنا ہے کہ وہ ستائیسویں ہیں اشارات دیکھیں ہیں کہ وہ ستائیسویں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ ستائیسویں کے سوا کوئی رات نہیں کچھ نقلی اور کچھ اقلی بھی دلیلیں دے دوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو پھر آگے بڑا ستائیس میں کیا ہے تو اور سیون ہے نا ملا دو تو ستائیس ہے آخر ستائیس کی تاریخ ہی شب قدر کیوں ہے اس گہرائی میں جانا ہے تو آؤ سور قدر کی تلاوت کرو انہ کے حمزہ سے لے کے علی سے لے کر ہی حتی مطلع الفجر تک جتنے بھی حروف ہیں گن ڈالو گن ڈالو کتنے حروف ہیں ابھی گنوگے تو رات ختم ہو جائے گی بعد میں گل لینا سب ستائیس ہے کتنے کلمیں کتنے ہیں اِنَّا ایک کلمہ میں کلمے کی بات کر رہا ہوں انزلنا ہو دوسرا کلمہ فی تیسرا کلمہ لیلت القدر یہ دو کلمیں ہیں ایسے جتنے کلمیں ہیں گن ڈالو ستائیس کلموں کے بعد اٹھائیسما کلمہ اس سورے میں نہیں ملے گا یہ اشارہ ہے کہ لیلت القدر کوئی اور نہیں ستائیس ہے دوسری دلیل اس سورے میں تین جگہ آیا ہے لیلت القدر آپ گنئے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا ہو بولی وَمَا دَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُّهُوَا پھر لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَ کتنی بار آیا ہے تین بار آیا ہے لیلت القدر میں کتنے حروف ہیں لام ہے یا ہے تائم دورہ ہے پھر علیف لام ہے اس کے بعد پھر قاف ہے دال ہے رے ہے کتنے حروف ہیں نو حروف ہیں کتنے اب نو کو تین سے ملٹیپلائی کرو کتنا ہوگا ارے بول دو یا نو کو تین سے ملٹیپلائی کیا یا من کلی امرن سلام تک جا کر کے چھبیس کلمیں ہوئے ہیہ ہیہ توجہ چاہوں گا ہیہ حدہ متدہ الفجر یہ ہیہ جو ہے یہ ستائیسما کلی جو یہ بتا رہا ہے کہ لیلت القدر کوئی اور نہیں ہیہ یہ ہی ہے یعنی ستائیسما